بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زفر عباس ہوں اور ایس پر پرامیسٹ آج ہم نیب سیلدار پریپریشن کی سیکنڈ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے اپنے انٹرڈکٹری لیکشورج انٹرڈکٹری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا سٹڈی مٹیرل سے لیٹڈیڈ ہوگی سافظہرہ ہم سٹڈی پینل پر ڈسکس کر چکے ہیں انٹریویو سیٹنگ کے بارے میں اب ہم تھوڑا سا انٹرڈکٹری ہو گیا ہے تو اب ہمارا سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے to collect this study material ہمارے پاس ساف سارے study material ہوگا تو اس کو study کرتے ہوئے ہم اپنے انٹرڈیو کی پریپریشن کریں گے میں نے جیسے آپ کو انٹرڈکٹری ویڈیووں بتایا تھا کہ ہم دو فیزز میں چلیں گے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس بہت کم ٹائم یا کم سمیہ ہوتا ہے اور اس تھوڑے سے ٹائم میں انہوں نے انٹرڈیو کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے وہ ساتھ میں جوب بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا وقت ان کے پاس ہوتا ہے اس وقت کو utilize کرتے ہوئے وہ اپنے انٹرڈیو میں success چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جسے شارٹکٹ کہتے ہیں یا جسے ہمارے competitive exams کے بہت سارے دوست جسے جگاڑ کہتے ہیں تو اس میں ہم اس شارٹکٹ جو جگاڑ کے کو مدہ نظر رکھتے ہوئے بہت ہی ایسی tricks لیں گے کہ ایسی tricks کا استعمال کرتے ہوئے اور ایسے questions جو بہت چھوٹے چھوٹے questions ہوں گے ان کو تیار کرتے ہوئے ہم آپ کے لیے study material بھی اسی طرح سے advice کریں گے and second وہ ایسے دوست جو اپنے انٹرڈیو کو crack کرنا چاہتے ہیں جنہیں first, second, third position چاہیے اپنے انٹرڈیو کے لیے اور ان کے لیے position بھی matter کرتی ہے تو ان کے لیے comprehensive study material ان کو required ہوگا تو وہ study material comprehensive study material جو ہے وہ بھی میں آپ کو اس میں advice کروں گا سب سے پہلے دونوں طرح کے جو دوست ہیں ان کو لینڈ ریونی ایک نائنٹین سکسٹی سیون ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لینڈ ریونی ایک نائنٹین سکسٹی سیون ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے بائبل سمجھی جاتی ہے یہ ایک ایسا document ہے ایک ایسا law ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ concentration ہوتی ہے جب آپ نائنٹین سیدر تحصیل دار بنتے ہیں سب سے زیادہ جس law کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اسے لینڈ ریونی ایکٹ کہتے ہیں لینڈ ریونی ایکٹ board of revenue کے hierarchy میں senior member board of revenue سے لے کے نیچے پٹواری تک جتنے لوگ کام کر رہے ہیں جب پھر village officers جو آپ کے village میں کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک الگ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ hierarchy بھی بتاؤں گا اور پھر اس revenue hierarchy کے علاوہ جو village officer hierarchy ہے وہ بھی آپ کے ساتھ discuss کروں گا تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان تمام لوگوں کے استعمال میں land revenue act ضرور ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوئی نو کوئی ایسی definition جو کوئی نو کوئی ایسا section ہوتا ہے جو تمام officer سے related ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس land revenue act 1967 ہوگا تمام دوستوں کے پاس اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آج کل دو طرح سے revenue department جو ہے اس کو distinguish یا differentiate کر دیا گیا ہے اور revenue department جو ہے اس کو ایک طرح سے parallel جو ہے اس کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے جو انہوں نے parallel جو fries تھے ان کے duties تھے ان کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے ایک manual چل رہا ہے اور دوسرا computerization کے بعد computerized record preparation بھی ہو رہی ہے کچھ states جو کچھ موزجات ایسے ہیں جہاں ابھی تک پتوار کلچر جس پہلے کہتے تھے جب manual record ہوتا تھا وہ ابھی تک manual record موجود ہے اور manual record جو ہے اسی طرح سے prepare ہو رہا ہے manual جمع بندی بن رہی ہے اور manual ہی سارا کام ہو رہا ہے دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ service center جو ہیں service center official جو ہیں وہاں پہ پیلرا کے انڈر کام کر رہے ہیں اسی طرح سے جو LROs ہیں یا اسی طرح سے ADLRs ہیں یہ service center in charge ہیں وہ سینٹر پہ کام کر رہے ہیں پھر انہوں نے universal access اور اس کے بعد DMM access جو ہے وہ پیلرا نے دے دی ہے تو اب جو DMM کو access ملی تو اس پہ nav seal دار کے پاس بھی access ہے computerized record کی تحصیل دار کے پاس بھی access ہے پٹواری کے پاس اپنا code ہے تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ manual record preparation جو پٹواری گرداؤار اور nav seal دار تحصیل دار AC کی حرارکی پر چلتا تھا اس کے ساتھ ہمیں جو service center ہے یا جو computerized record ہے یا جو computerized veins چل رہی ہیں تو ان کے لیے بھی ہمیں record کی preparation کی تیاری کا جو مرحلہ ہے اس سارے کو focus کرنا ہے کیونکہ آپ آپ کے انٹریو میں digital گرداؤری کے بارے میں پوچھا جاتا ہے computerization کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور computerized record preparation کے بارے میں question کیے جاتے ہیں تو اس لیے تمام دوستوں کے پاس پیلرہ ایکٹ 2017 پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایکٹ 2017 یہ بھی download شکل میں آپ کے پاس ہونا چاہیے اور تیسری کتاب جو تمام لوگوں کے پاس ہونی چاہیے اسے کہتے ہیں رہنمائے پتوار یہ تین document تین laws یا تین books کہ لیں یا study material کے تین items کہ لیں ہر دوست کے پاس ہوں گے ایک لینڈ ریویل ایکٹ پیلرہ ایکٹ اور رہنمائے پتوار یہ تمام دوست جو ہیں ان کے جو ان کا bag ہوگا یا ان کا study material box ہوگا یا ان کی جو collection ہوگی یا لیبریڈی ہوگی اس کا حصہ ہوں گے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی comprehensive revenue interview کی تیاری کرنی ہے تو اس کے علاوہ کون سی ایسی books ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے جب نیب سیل دار کا return test ہوا اور انٹروی ہوا تو اس کے بقیادانوں نے سہلے بس دیا تھا public service commission نے اور اس میں land revenue act 1967 کے علاوہ land acquisition act 1894 اور اس کے علاوہ tenancy act 1887 یہ بھی اس میں شامل تھے تو بہتر ہوگا کہ اب بھی آپ اپنے study material میں land revenue act 2017 کے علاوہ land acquisition act 1894 and tenancy act 1887 اس کو بھی اس میں شامل کر لیں اب مزید جو آپ کو بکس کی ضرورت ہوتے اس کی لیے میں آپ کو بڑی ایسی شارٹ کٹ بتاتا ہوں یا ایسا ایک آپ کو source بتاتا ہوں جو آپ کا بہت کام آنے والا ہے آپ کے جو بھی آپ کا ظلہ ہوگا یا تحصیل ہوگی تو اس میں ابھی جو officials ہیں یا officers جنہیں field officer کہتے ہیں یہ recruit ہوئے ہیں پہلے پٹواری ہوتا تھا اب اس field officer کہتے ہیں field officer جو recruit ہوئے ہیں تو ان کے بستے میں چار books انہوں نے پروائیڈ کر دی ہیں ان چار books میں سب سے پہلی کتاب ہے اس کا نام مساحت یا جسے انگریزی میں mensuration کہتے ہیں دوسری بک اس کا نام ہے اسلامی قانون وراثت اسلام law of inheritance جو تیسری بک ہے بہت important بک اس کو کہتے ہیں land revenue manual دستور العمل کاغذات زمین اور چوتھی جو بک ہے اسے کہتے ہیں پٹوار کورس یہ چار کتابیں جو بھی آپ کے تحصیل میں یا آپ کے زلے میں یا آپ کے اس کے پاس چار کتابیں اس کے بستے میں اس کی ٹریننگ کا حصہ ہیں آپ اس سے یہ کتاب مستار لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہی یا آپ نہیں لینا چاہتے یا نہیں لے سکتے تو پھر آپ ہماری ویڈیوز سے جڑے رہیں گے جس جہاں کر کے اپنا ایک میٹیریل بنا لے یہ کتابیں آپ کے پاس ہر وقت موجود ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کرنٹ افیئر میں ہماری پولیٹکس سیاست ہے یا جو ملکی لیول کی سیاست ہے اس پر سیکشن جہاں وہ بار بار ڈسکس ہو رہی ہے سیکشن فائی کی بات ہو رہی ہے سیکشن سیکشن نائنٹی فائی کی بات ہو رہی ہے سیکشن فورٹی سیون کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ آج کل کے اس سینیوریو میں جس میں سیاست اور آپ کا آئین آپ کا کانسٹیوشن نائنٹین سیونٹی بار بار ڈسکس ہو رہا ہے تو آپ کے پاس کانسٹیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تری یہ بھی موجود ہونا چاہیے بک بک فارم میں بھی آپ اس کی بک لے لے یا آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جو کرنٹ ایڈیشن ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2014 2015 میں ایک کتاب لی ہے تو آپ بھی کوشش کریں اس بک سے تیاری کرنے کی ایسا نہیں ہوتا آپ کے پاس کون کیا ہے یہ بلکل جو فریش کرنٹ ایڈیشن ہے یہ آپ کے جو میٹیریل ہے اپنے پاس جو پروائیڈ کرے پہلا ہے لینڈ ریون ایک 1967 پھر پیل را ایک 2017 اس کے بعد لینڈ ریون رول 1968 تین ایک 1887 لینڈ ایک ایک 1994 رہنمائے پتوار یا آپ رہنمائے پتوار لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتوار کورس کی ضرور نہیں ہے یا پتوار کورس والی بک آپ کے پتوار یا جو دوست ہے اس سے آپ مل جاتے ہے تو پھر اس بک کی ضرور نہیں ہوگی اس کے بعد آپ مساحت یا منسوریشن کی بک ہے آپ کے پتوار دوست سے آپ مل جائے گی یہ آپ کے لئے ضروری ہوگی اسلامی قانون وراث اسلام لاؤ فارم میں ڈاؤنلوڈ کر کے یا کسی اور سورس سے کلیک کر اپنی لیبریری کا اپنے جو آپ بیگ ہے یا آپ کا سٹڈی میٹیرل باکس ہے اس کا پارٹ بنائیں گے اور اپنی اگلی ویڈیو میں ہم پیرلل تیاری شروع کریں گے ایک ہم جو مینویل ریکارڈ پریپریشن ہو رہی ہے اس کی لیے ویڈیو بناتے جائیں گے اور ساتھ میں دوسری طرف جو ہمارے ڈیجیٹل ریکارڈ پریپریشن ہو رہی ہے اور جس میں ہمارے سرویس سینٹرز یا جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں وہاں پہ جیسے پریپریشن ہو رہی ہے جو مختلف جو گورنمنٹ کی طرف سے ویڈز جا کے گھر گھر جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے ریکارڈ پریپریشن ہوتی ہے جس طرح سے آپ کے فرد جاری ہوتے ہے جس طرح سے ریجسٹری کیلئے جس طرح سے فرد جاری کیا جاتا ہے جس طرح سے موٹیشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کی ایک ذاتی ملکیت کا ریکارڈ کس طرح سے دیا جاتا ہے اگر کوئی بندہ ٹرانزیکشن کے لئے ریکارڈ لینا چاہتا ہے وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگا یہ ساری چیزیں کس طرح سے ڈیفرنٹ آفیشل آفیسرز کے پاس کوڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے ایکسیس حاصل کرتا ہے اپنے کمپیوٹر تک یا سسٹم تک یونیورسل اکسیس کیا ہوتی ہے مشینوں کے استعمال کیس طرح سے کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل جو کپیوٹرائز ریکارڈ ہے ان کو کیا ہیک تو نہیں کیا جا سکتا کیا اس میں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو پرابلم کریئیٹ کر سکتی ہیں قیمتی یا بہت ہی اہم ریکارڈ کی ایکسیس جو ہے پیریٹرز کے ذریعے یا مختلف ہیکرز کے ذریعے کہ اس کو نقصان تو نہیں پہنچا یا آج کی لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ